بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاجر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے فارم بی کے ذریعے اپنا ڈمیسائل اپلائی کریں گے جی ہاں دوستو شناتی کارٹ کے ذریعے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس شناتی کارٹ ہے تو آپ کو اوپر دیئے لنک پر کلک کرنا ہے اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ نے پورا پراسیس کرنا ہے دوستو یہ فارم بی کے ذریعے اپلائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مشکل نہیں لیکن اس کا طریقہ الگ ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری تفسیر سمجھاؤں گا کہ اس کے لئے آپ کے کون کون سے ڈاکومنٹس لگیں گے اور کس طرح سے آپ نے سارا پراسیس کرنا ہے تاکہ آپ کو مستقبل میں کوئی مشکل نہ پیش آئے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں پھر لائکن بھی دبائیے کیونکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہا دوستو تو ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آ گئے ہیں یہ اپلائی میں آپ کو کمپیوٹر کے ذریعے سکھاتا ہوں لیکن آپ اس کو موبائل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے ریکوارڈ ڈاکومنٹس کی لسٹ کو دیکھنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کے فادر کا شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے فادر کی پیکچر اور اپنا فارم بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو فوٹو ہے اور یہ نادرہ کا بائیومیٹرک فارم ہے یہ آپ کو مل جائے گا لیکن دوستو اس کے لئے کا کرنا ہے آپ نے اپنے فادر کے نام سے پروپائل کو جنریٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے لئے اپلائی کریں گے یعنی کہ اپنا فارم بھی انسٹ کریں گے کہاں پہ انسٹ کرنا ہے کس طرح کرنا ہے یہ سارا میں اس ویڈیو میں آپ کو سکھاتا ہوں تو یہ فارم آپ کو کہاں سے مل گیا دوستو یہ نادرہ کا بائیومیٹرک فارم ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے فادر کو کہنا ہے کہ وہ کسی نادرہ یہ سہولت دکان یا جو پرنچائز سے وہاں پہ جائیں وہاں سے ان کو کہے کہ میں نے اپنا بائیومیٹرک کرانا ہے وہ اپنا شاہدکار دے دے گا اور وہاں سے ان کی جو بائیومیٹرک ہے وہ ہو جائے گی اس کے بعد اس طرح کا ایک رسید ان کو دے دیا جائے گیا تو دوستو یہ رسید آپ نے سکین کرنا ہے موبال سے پکچر لینا ہے جو بھی جس طرح سے بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد دوستو میں آپ کو سکرین پہ لے جاتا ہوں یہاں پہ آپ نے ایڈریز بار میں لکھنا ہے cfc.capi.gov.pk اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد دوستو اس طرح کا فارم آپ کے سامنے آ جائے گا cnac نمبر cnac expiry date full name اور یہاں پہ آپ کے فادر کا name اور یہاں پہ ان کا شناہتکار نمبر دوستو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فادر کے شناہتکار سے یہ ابنے بڑھنا ہے یعنی ان کے نام سے آپ نے ایک اکاونٹ جینریٹ کرنا ہے جس � nap جسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تو یہاں پہ آپ کے فادر کا name ہوگا یہاں پہ ان کے فادر کا نمبر یعنی آپ کے جو دادا ہے ان کا نام یہاں پہ لکھا جائے گا اور یہاں پہ ان کا شناہتکار نمبر لیکن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں فادر سین آئی سی نمبر ایز نارڈ امپورٹنٹ اگر آپ کے فادر جو دادا ہے ان کا شناختی کارڈ نمبر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے یہاں اس کو بلینگ چھوڑ دینا ہے اس کو کوئی ایشو نہیں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کا فادر کا شناختی کارڈ نمبر ان کے شناختی کارڈ پہ ایکسپائی ریڈیٹ یہاں پہ ان کا نام اور یہاں پہ آپ کے گرانٹ فادر کا نام اس طرح سے ان کے نام سے آپ نے یہ پروپائیل بلکل جنریٹ کرنا ہے ان کے شناختی کارڈ پہ جو بھی ایڈریس ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ پھلپ کرنا ہے اور اس طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے اپنا ڈیویجن اٹھانا ہے یعنی کون سے ڈیویجن سے آپ کا تعلق ہے ملاکن کوہارڈ وغیرہ جو بھی ہو اور یہاں سے پر ایکسپل میں سلک کرتا ہوں ملاکن جو کہ میرا ہے اور یہاں پہ ڈیسٹرک بنیر اور یہاں سے میں اپنا جو تحصیل ہے وہ سلک کرتا ہوں اگر آپ کسی اور ڈیسٹرک سے تعلق ہے آپ کا جسا کہ میں سواد سلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی تحصیل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نظر آ جائیں گے آپ کو تو آپ نے یہاں سے وہ تحصیل اٹھانا ہے تو دوستو ہی جلدی جلدی میں فارم پیر اپ کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو نیکس ٹپس دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فادر کا جو پکچر ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے میں یہاں سے اٹھاتا ہوں تو آکے آپ کو آسانی رہے بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو یہ لیے دوستو فادر پکچر تو میں نے اس کو اٹھا دیا اور یہاں پہ آپ نے فادر کا شناختی کارڈ اٹھانا ہے فادر شناختی کارڈ دیکھ آپ نے اس کے بعد میں یہ فارم جلدی جلدی فیل اپ کرتا ہوں اور باقی سٹیپس آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو آپ نے دیکھ لیا میں نے یہ فارم فرضی ڈیٹا سے فیل اپ کر دیا اس میں میں نے اپنا صرف ای میل رکھ دیا ہے اور موبال نمبر کیونکہ ان کے اوپر مجھے جو میل آئے گا اور ایک میسج آئے گا جس میں مجھے او ٹی پی محسر ہوگا میں اس کو یہاں پہ لکھوں گا تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے یہ کلک کر دیا دوستو میرے ای میل پہ آپ کو مجھے ایک میل محصول ہو گیا ہے لیکن میرا جو میل ہے وہ مجھے سپیم میں محصول ہو گیا ہے اگر آپ کو اپنے ان باکس میں میل نظر نہ آئے تو آپ نے سپیم پولڈر کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ یہ کوٹ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے ون ٹائم پاسفورٹ محصول ہو گیا ہے میں اس کو کوپی کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں یہ میں نے پیسٹ کر دیا اور سیمپلی میں ویریپائی بٹن پہ کلک کرتا ہوں دوستو اس کے بعد یہ براوجنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد میرا جو ایک آنٹ ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایک آنٹ ریجسٹر ہو گیا ہے سیکسپلی اب کیا ہوگا آپ کے آنٹ پہ ایک دوسرا ای میل آ جائے گا یہ ای میل یہاں پہ آپ کو محصول ہو جائے گا کچھ ہی وقت میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ شناختی کارڈ نمبر کو آپ نے کاپی کرنا ہے جو بھی آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہو یعنی آپ کے فادر کا اور یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے اوکے اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ وہ پاسورڈ کاپی کریں گے پاسورڈ اس طرح سے آپ نے کاپی کرنا ہے یہ اب موبال میں بھی آسانی سے کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں لیکن کمپیوٹر کے سکرین تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس سے آسانی سے ہو جاتا ہے یہ کارڈ آپ نے اس کو آپ نے یہاں اس طرح سے لکھنا ہے ایچ ایپ بی ٹو ایکس تو جیسے ہی آپ کریکٹ کارڈ لکھیں گے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹن آن ہو گیا ہے میں اب میں لاؤگ ان کر سکتا ہوں دوستو اس کے بعد بہت ہی آسان طریقہ ہے یہاں جو میں نے ایکاؤنٹ کریٹ کر دیا یہ میں نے اپنے فادر کے نام پہ کریٹ کر دیا ہے یہاں دوستو جو ایک ڈمی اکاؤنٹ میں بنا رہا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے ساری چیزیں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ ڈی سی آفیس اور ڈمی سال پہ کلک کر دینا ہے دوستو آپ یہاں پہ کیا کریں گے آن لائن اپلائی پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو فادر کا سارا ڈیٹا ہے وہ اس طرح سے یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے لکھا ہے ڈاؤنلوڈ ای سہولت ویریپیکیشن سلپ تو دوستو یہ اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو کی سٹارٹ میں جس طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے فادر نے ای سہولت آفس جانا ہے وہاں پہ ان کو کہنا ہے کہ میرا شناتی کارڈ بیومیٹرک کرا دے تو وہ بیومیٹرک کرا دے گا اور جو رسید وہ آپ کو دے گا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے موبال کے ذریعے پکچر لینا ہے یا سکین کر دینا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے محبوظ کرنا ہے اور وہی اس لیپ آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے جو نادرہ ای سہولت آفس سے آپ کو مل جاتا ہے تو میں یہاں پہ اس کو براوز کرتا ہوں اور یہاں پہ آ جاتا ہوں یہ اس لیپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں کاپی کرتا ہوں یعنی اس کو سیلیک کرتا ہوں اور یہاں سے اوپن کرتا ہوں دیکھیں دوستو اس طرح سے میں یہاں پہ اس کو اپلوڈ کروں گا تو میرا جو باقی پروسس ہے وہ مجھے آن ہو جائے گا اچھا میرا جو ڈیٹا ہے وہ آن ہو گیا ہے اب میں اس پکچر کو اس طرح ہائٹ کر رہا ہوں کیونکہ یوٹیوب کی پالسی ہے کہ آپ کسی کا پکچر یا ڈیٹا نہیں دکھا سکتے یہ فرضی ڈیٹا ہے لیکن پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ دکانا نہیں چاہیے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے نیوڈی مسائل سلیک کرنا ہے اس کے بعد نورملی سلیک ہوگا اور سلپ کلیکشن ہوگا جو مین پروسس ہے دوستو آپ نے یہاں سے وہ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سلپ پہ کلک نہیں کرنا کیونکہ جو فادر ہے وہ اپنے بچوں کے لئے بنا رہا ہے ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو تو آپ نے یہاں پہ کلیک کرنا ہے اور ہر بندے کے لئے الگ سے اپلیکشن کو جنریٹ کرنا ہے یہاں پہ توستو آپ نے اپنا جو فارم بی میں آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے فارم بی نمبر وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے تو میں اس طرح سے ایک فرضی نمبر ٹائپ کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے ریلیشن بتانا ہے پار ایسیمپل اگر آپ میل ہے تو آپ نے یہاں پہ سن پہ کلیک کرنا ہے اگر آپ گرل ہے تو آپ ڈاٹر پہ کلیک کریں گے اگر کوئی اپنے وائب کے لئے بنانا چاہتا ہے تو وائب کے لئے یہاں پہ کلیک کرنا ہے تو میں یہاں پہ سن پہ کلیک کرتا ہوں یہاں پہ نام دیتا ہوں شکیل احمد اور ریلیشن کیا ہے یعنی اپنے فادر کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے جو فادر نیم لکھا ہے میں ان تو غلط لکھا ہے فرحان ٹیسٹ فرحان ٹیسٹ کیونکہ میں ایک فرضی نام لکھ رہا ہوں اس کے نیچے آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ دمیسال جیسے بندے کے لئے آپ بنا رہے ہیں ان کا دمیسال جیسے برد کیا ہوگا تو یہاں پہ میں ایک جیسے برد سیلک کرتا ہوں جسے کہ میں لکھتا ہوں دو ہزار دس ایک کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی میں لکھو لیکن آپ نے ٹھیک طرح سے یہاں لکھ دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کا جو ایڈریس ہے وہ یہاں آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے سیم ایڈریس یہاں پہ آ جائے گا آٹومیٹکلی تو آپ نے اس کو فال او کرنا ہے اس کو چائن نہیں کرنا کیونکہ آپ کے فادر کیشن اختی کارٹ پہ جو بھی ایڈریس ہوگا وہی آپ کے لئے کنسیڈر کر دیا جائے گا یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے اپنا وی سی اٹھانا ہے ویل ایچ کانسل یعنی جس بھی ویل ایچ کانسل سے آپ کا تعلق ہے وہ آپ نے یہاں سے اٹھانا ہے میں یہاں لکھتا ہوں باما خیلا میں فرض یہ ایک نام اٹھا رہا ہوں یہ سوات میں ہے یہاں سے آپ سیلک کریں گے کہ آپ اس علاقے میں بائی برد ہے یعنی یہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے یا آپ کہی اور سے آکے یہاں پہ سیڈل ہو گئے ہیں تو میں یہاں بائی برد سیلک کرتا ہوں اس کے بعد ریزن آپ نے لکھنا ہے کہ کیوں آپ ڈو مثال بنا رہے ہیں تو میں یہاں سے فار سیکنگ ایڈمیشن کلک کرتا ہوں اگر آپ جوب کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے اس آپشن کو سیلک کرنا ہے یہاں پہ آپ ریمارکس لکھیں گے جو بھی آپ نے لکھنا ہے کوئی بھی ریquیسٹ کرنا ہے کوئی بھی چیز لکھنا ہے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی explanation دینی ہے میں یہاں پہ پھر حال یہ لکھ دیتا ہوں I am making this video to make a youtube video so please don't consider my application thanks کیونکہ میں نے اس پہ کوئی بھی کروائی نہیں کرنی تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ please آپ نے اس پہ اور کروائی نہیں کرنا میں اپنے viewers کے لئے صرف یہ ویڈیو بنانے کے لئے اس کو کر رہا ہوں تو آپ نے یہاں سے agree پہ click کر دینا ہے کیونکہ آپ نے سارے معلومات کو چھک کرنے کے بعد یہاں پہ agree پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ آئیں گے applicant cnisee slash form b تو آپ نے یہاں سے اب اپنا form b اٹھانا ہے یہاں سے آپ form b اٹھائیں گے یہاں سے آپ اپنا picture اٹھائیں گے یعنی مثال میں جو بھی picture آپ نے لگانا ہے میں یہاں سے picture اٹھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اپنے father کا شناختی card یہاں پہ upload کرنا ہے father یا mother لیکن آپ نے father کا scan کیا ہوا ہے تو آپ نے یہاں سے father کا شناختی card اٹھانا ہے اور اس کو upload کرنا ہے دوستو باقی چیزوں کی اب ضرورت نہیں اگر کوئی issue ہو تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ یہ کس کس طرح سے آپ کی ضرورت میں آ سکتی ہے تو دوستو یہ سارا data میں نے upload کر دیا اس کے بعد آپ نے simply submit پہ کلک کرنا ہے توڑی ہی دیر میں میرا جو data ہے وہ upload ہا جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو باقی جو slips ہے اور دکھا دوں گا آپ کے email پہ آپ کا message جا جائے گا آپ کے mobile پہ بھی شاید آ جائے تو آپ نے اس کو سنبھال کر رکھ دینا ہے یہ لیجئے دوستو آپ کی جو apply ہے وہ complete ہو گئی ہے اب دوستو یہ تقریبا 15 days کا time دے رہا ہے لیکن اس سے جلدی بھی ہو جاتا ہے اگر کوئی issue ہو تو آپ check کر سکتے ہیں for example دوستو اس id کے ذریعے آپ اپنی application کی status کو check کر سکتے ہیں تو اپنی اس کو copy کرنا ہے اور یہاں پہ track your application یہاں پہ اس کو paste کرنا ہے اور اس طرح سے آپ اپنے application کو check کر سکتے ہیں کہ کتنے دن باقی ہے یہاں پہ 10 days لکھا ہوا ہے لیکن یہ 10 working days ہے اس میں جو بھی چھٹی کے دن ہے وہ consider نہیں کر دیے جائیں گے تو دوستو اگر آپ اس receipt کو اپنے پاس save کرنا چاہتے ہیں تو اپنے download پر click کرنا ہے اس طرح سے آپ کا جو recept ہے آپ اپنے computer میں mobile میں save کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے اس کی کوئی ضرور نہیں کیونکہ آپ کے email میں بہت سارے mails آ جائیں گے اور سارا جو data ہے وہ آپ کے ساتھ already register ہو جائے گا یہ لیجئے دوستو آپ کا جو id ہے آپ کی جو id ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو دے دی گئی ہے اور آپ کی application ہے وہ submit ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ form b کے ذریعے apply کر سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like کیجئے اور channel کو ضرور subscribe کیجئے اللہ حافظ اللہ نگہ بان